ایک سمیں پرماتمہ ایک دریا کے کنارے ست سنگھ کر رہے تھے دریا کے کنارے ہی ان کا ایک جوپڑا تھا کٹیا تھی وہاں ست سنگھ کیا کرتے تھے وہاں ہزاروں کی سنکھیاں میں دردر سے بھگتا کر کے ست سنگھ سنتے تھے جو نردھاریت سمیں کیا جاتا تھا مہینے میں دو مہینے میں چھے مہینے میں تو ایسے ایک نل اور نیل نام کے دونوں آپس میں یہ موسی کے بیٹے تھے یعنی ان کی ماتائیں سگی بہن تھی اور یہ کسی دیو پرکوف سے دونوں کے دونوں مانسک روگ سے پیڑ تھے سنیر میں بھی بہت پیڑا رہتی تھی جس کی اپچار کے لیے ویدوں کے اترکت سادو سنتوں سے بھی آسیل واد پرابت انہوں نے خوب کیے تھے اور سبھی رسی مہرسیوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ نل اور نیل بیٹا یہ تمہارے پرہربد میں یعنی تمہاری قسمت میں انکیت ہے یہ کسٹ اور اس کو بیٹا آپ نے بھوگنا ہی پڑے گا کوئی وکلپ نہیں اب بے سک سے آتما کو کوئی کتنا ہی ایسے سنتوش دلائے کہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ پرماتما کوئی ایسی پاور ہے ایسی سکتی ہے کہ وہ سب دکھ دور کر سکتا ہے پرماتما کے گنوں میں ہم خوب سنتے اور سناتے رہتے ہیں اس لیے آتما سنتوش نہیں پاتا ہے دکھی وکتی پھر کہیں نہ کہیں اور کسی سے سن کر بھی جاتا ہے جب وہ کتی تھک لیے تھے دونوں انتیم فائنل فیصلہ مان سکے تھے کہ اب کہیں ٹھکانا نہیں رہا ہمیں تو یہ تڑک کے مرنا ہی سیس بچا ہے اور لمبی آئیو ہوتی تھی کسی نے ان کو بتا دیا کہ آپ چلیے گا رشی منندر جی کے پاس اور نل نل آپ کا روگ ٹھیک ہو جائے گا ان کو عیب اسواس رہا کہ نہیں ہم نے بڑے بڑے رشی دیکھ لیے ہیں یہ تو پہلی بار نام سنا ہے ہم نے آپ سے کوئی منندر نام کا رشی کہیں پر ہے تو ایک سے دو سے تین سے جب یہ بات سنی ان کا بھاگ اُدے ہوا ان کے کہنے سے وہ چلے گئے کہ چلتے ہیں وہی اور تو کہیں ہم نے ٹھکانا ملا نہیں تو جب وہ وہاں آئے مالک کو پتا تھا کہ اب نسان نے چوٹ لگانی پڑے گی کیونکہ یہ سب جگہ تھک لیے ہیں اور کوئی ان نے ریسی مہرسی مڈلیشن بھوت زاڑے لگانے والا کوئی چھوڑا نہیں ہے اب ان کو کچھ ریزلٹ دوں گا تو یہ بچے میرے پاس ٹک جائیں گے آسانی سے جو ہی نل نیل نے جب ستسنگ شروع ہونے سے پہلے ستسنگ پرماتما بیٹھ جاتے تھے ستسنگ سناتے تھے ستسنگ تو وہ سونی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے طے سے بیچے نہیں رہتی تھی اور جو ہی مالک کے پاس آئے دونوں چرنوں متھا ٹکا اور پرماتما نے دونوں کے سر پہ ہاتھ آشیرواد بھرا رکھا ان کا ترنت روگ چھو منتر ہو گیا اور ایسے ہو گئے جیسے کبھی پیڑا تھی ہی نہیں کسی پرکار کی اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگے چرنوں میں لپٹ گئے اور کہا ہے پرماتما ہم تو بہت جگہ کشت اٹھا چکے تھے ہم نے پرچھوی پر کوئی جہاں تک ہماری پہنچ تھی ہم نے کوئی رچی مہاتما نہیں چھوڑا یہ پرماتما ہمارے اوپر بہت بڑا کہر تھا بڑا کشت تھا آپ کی کرپا سے ہم سوچت ہو گئے ہیں آپ سوئم پرماتما آئے ہو پھر انہوں نے ستسنگ سنا پرماتما نے کہا بیٹا یہ تو ایک اے ستھائی لاب ہے ابھی تو اور بھی آپ کے بھاگے میں اور آپ کے سنچیت پاپ کرموں کا ڈھیر لگا پڑا ہے اس کے لیے بھی عوستی بتاؤں گا وہ منتر دکشا آپ کو دوں گا آپ وہ لیجئے گا پہلے ستسنگ سنیے گا پھر ستسنگ سنا دکشا لی پھر گنگانے لگے بھگوان کے جو بھی میرا اسی شے کہیں کہ بھگوان آئے ہیں منندر نہیں یہ پرماتما آئے ہیں آپ چلو پھر ان کی کوئی نہیں ماننے کیونکہ لوگ سکھی تھے کیونکہ دکھ ہی مانتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ جیسے آپ یہاں دیکھتے ہو اس کا چترارت سارا ہی آپ دیکھ سکتے ہو درشے یہاں پر آپ دیکھتے ہو اسی پرتیشت بھگت دکھی آتے ہیں کال کے پیڑے ہوئے آتے ہیں کرموں کے پیٹے ہوئے آتے ہیں اور کیا حالت ماتے ہیں کوئی سٹریچر پر آتا ہے کسی کو کینسر ہے آتما ہماری مانتی ہے کہ پرماتما اگیانتا ماف کے بچے کتنا کسٹ پا گئے پہلے انہوں نے گلتیاں کی پاپ اکٹھے کیے اب کال نے ان کے سر پہ رکھ دیا کہ ان کو بھوگو پرماتما اپنے بنا اپنے کے دکھنکون جانے گا اگر آپ بھی نہیں ان کو رہت دوگے تو یہ کہاں جائیں گے داس اس کا نوکر ہے داس اس کا پین ہے چپڑا سی ہے پرم پیٹا کبیر بھگوان کا آپ کی ارجی اس کی ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں وہ تو جانی جان ہے کس کی سویکار کرنی ہے کس کی نہ کرنی ہے کس کی دل میں دوست ہے کون سچی آتما سے پکار رہا ہے وہ مالک دیکھتا ہے داس کی ارجی یہی ہوتی ہے کہ اس کی ترنوں میں آپ کی پکار اوشے پہنچاتا ہوں جب دیکھتا ہوں ان کی حالت کہ آپ بنا سکھ دینے والا مالک نہ کوئی ہوا نہ ہوگا آپ کے دربار میں سکھ نہیں ہے تو داتا پھر کہاں اسے پرابت ہوگا تو ہم جتنی ارجی لگا سکتے ہیں جیسی ہماری اکل کام کرتی ہے لگاتے ہیں سننا داتا کبیر بھگوان نے ہے اور وہ اوشے سنتے ہیں یہ سکھ ساگر ہیں یہ دیالو بھگوان یہ رہیم ہے رام رہیم یہی ہے تو اسی پرکار وہاں آتے تھے کئی کئی دن رکھ جاتے تھے سبحاوی کیونکہ وہاں ایک نیاری سانتی ملتی ہے سنساری کسٹوں سے جو سنسمشیوں سے من ہٹ کر ایک مالک پر لگ جاتا ہے اس لیے کوئی دو دن ستسنگ میں کوئی ایک دن تین تین چار چار دن کا ستسنگ بھگوان کر دیا کرتے تھے تو پرماتما کہا کرتے تھے بیٹا جو گریب ایسا ہے وقتی ہیں بیمار ہیں روگی ہیں ورد ہیں یہاں کئی کئی دن رکھتے ہیں تو ان کے برتن ساف کرو ان کے کپڑے دھویا کرو تاکہ ان کی آتما خس ہو اور تمہیں سیوہ کا فل ملے تاکہ تمہارے اوپر جو کشٹ ہے وہ نہ آئے کیونکہ ہمارے جو انتہ کرن میں ہمارے جو پاپ کرم وہ کئی پرکار سے ساف ہوں گے کچھ تو ایسے پرکار کے پاپ کرم ہیں جو سنت کے آسیرواد ماتر سے ہی سماپس ہو جاتے ہیں کچھ ایسے پاپ ہیں جو کہ آپ کو پرنام آدھی ڈنڈوط آدھی کرنے سے رہت ملے گی کچھ ایسے پاپ ہیں جو آپ نے دان دھرم یگ ہون پاٹھ آدھی ہی کروانا پڑے گا وہی بھی کلپ ہے ان کا وہ بھی آپ نے کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد پھر کچھ ایسے پاپ ہیں جو سیوا کرنی ہوتی ہے سیوا سے بھی کٹتے ہیں اور کچھ ایسے پرکار کے پاپ ہوتے ہیں جو کیول نام کے جاپ سے ہی کٹیں گے ان کا کوئی وکلپ تو جیسے ایک دھوبی کے پاس کپڑا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کپڑے کو ساف کرنا ہے تو پہلے پانی سے دھوتا ہے سابون لگاتا ہے اس سے بھی نہیں ساف ہوتا پھر ڈرائی کرن کے لیے کوئی انے کیمیکل پریوک کرتا ہے اور اس کے سب داگ چھڑاتا ہے تب وہ اجول ہوتا ہے اسی پرکار ہمارا انتیکرن بہت ورسوں سے بہت یوگوں سے ہم نے اتنا میلہ کر لیا ہے کہ اب اس کو ہم نے ہر طرح کے سب فارولے لگا کر کے اس کو ساف کرنا ہے تو پرماتمہ کہا کرتے تھے تو وہ بھگت جو دکھی ہیں وہ سب سکت مانتے تھے اور اس کا انوشن کرتے تھے تو نل نیل تو اور زیادہ ہی دکھی تھے دونوں نے سردہ سے سیوا کرنے شروع کی جو ورد تھے روگی آتے تھے ان کے کپڑے دھوتے تھے ان کے برتن لوٹا تھالیا وغیرہ جیسے بھی تھے وہ لے جاتے تھے اور دریہ پر بھو کر لاتے تھے وہ اتنے سیدھے سادھے اور اتنے پرماتمہ پر سمرپی تھے اتنا بھاؤ تھا ان کا کہ پہلے سمیں میں سابون وغیرہ نہیں تھا کپڑا دھونے کے لیے پہلے جل میں بھگو دیتے تھے دریہ میں بھگو کر ان کو تھوڑا سا باہر پتھر رکھ دیتے تھے وہ پانی میں لہروں سے گیلے ہو جاتے پھر ان کو بعد میں ایسے موکے مرمر کے دوتے تھے کوئی وہ تو سادن تھائی نہیں اور برتنوں کو بھی ایسے پہلے بھگو کر تھوڑی دیر کے بعد دھونے کے لیے کنارے رکھ دیتے تھے اور تب تک وہ بیٹھ جاتے تھے ورکس کے نیچے اور چرچہ کرتے تھے ست سنگھ میں سنائی کتھاؤں کا اور پھر اپنے دکھوں کے بارے میں کہتے تھے ہمیں تو بھگوان مل گئے اور ست جان مل گیا اور سہی منتر مل گئے بڑا کلیان ہوا بڑی دیاکری پرماتما نے دیکھوا ست سنگھ میں ایسے سنا رہے تھے پرماتما ساری ستھ ہیں ایسے وہ کافی دیر تک چرچہ کرتے تھے پھر کوئی یاد آتا تھا کہ ہم نے کچھ سیوہ بھی کرنی ہے تب تک کسی کا کوئی کٹورہ بے جاتا کسی کا کوئی کپڑا کھسک جاتا لہروں میں تو انہوں نے پتہ نہیں لگتا وہ دھو دھاکہ جتنے سے سیسٹھا کے لیا کے سب کے رکھ دیتے کہنے کا پاؤ یہ ہے کسی کا کٹورہ کم کسی کا گلاس گم ہو گیا کسی کا دوتی کسی کا کرتا نہیں پایا تو وہ سبھی دکت مانتے تھے دکھی ہوتے تھے کہ نللل آپ یہ کمید نہیں ملا میرا کٹورہ نہیں مل رہا مجھے گلاس نہیں ملا تو دو چار بار انہوں نے کہا ایسے ہوا تو انہوں نے گرودیو جی کے پاس پر پرارسنا کی کہ مہارات جیسے ہم دکھی ہو لیے اور یہ آپ کے بھگ سردہ تو بہت ہے لیکن جو دوسرے سیوہ دار تھی وہ بتا کرتے تھے کہ یہ تو ورکس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بھگو کر برتنوں اور کپڑوں کو یہ بہت دیر میں دھان دیتے ہیں وہ بہ جاتے ہیں یہ دھان نہیں دیتے تو پرماعتما نے کہا بیٹا دھان رکھیا کرو تو اچھا جی دھان رکھیں گے پھر ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ کچھ دکھوں کا دکھی کیا ہوا پرانی جو ہوتا ہے اس کا کچھ ایسا وہ سبھاؤ سا بنا ہوا تھا بھولے بھالا ان کا دماغ کنڈم سا ہو گیا تھا اس سے میں بھی وہ زیادہ ہی بھولے ٹائپ کے ہی تھے تو وہ پھر ایسی ہو گیا تو پھر سکایت ہوئی تو پرماعتما نے کہا بیٹا ان کی آتما دکھ پاتی ہے سیوہ بھی کرتے ہو پھر اتنا دکھی کر رہے ہو تو آپ یہ سیوہ نہ کرو کیونکہ آپ کا سبھاؤ میں ایسا ہو گیا ہے تو وہ رونے لگ جاتے ان کو ڈر لگتا کہیں پھر وہ دکھ نہ جائے ہمارے اوپر جس پرماعتما نے آگیا دے رکھی ہے اور آج تو یہ سائد گسے میں کہہ رہے ہوں گے پھر رونے لگے پرماعتما ہم سے سیوہ ناچینو داتا ہم سے سیوہ ناچینو ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں پھر سے نہ وہ قیر ٹوٹی جاتا جو پہلے ہم دکھ با رہے تھے بری طرح رونے لگے تو پرماعتما نے سوچا بھی ان کی سردھا بھی بنی رہنی چاہیے تو پرماعتما نے آشیروات دے دیا کی بیٹا جو کرو سیوہ آج سے تمہیں آشیروات دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے چاہے تم لوہا بھی رکھ جینا اور تو چھوڑو پتھر یہ تو کچھ ہو چاہے پتھر بھی رکھ جینا بیٹا جلما نہیں ڈوبائے گا تو وہ دونوں جا کر پھر دیکھن لگے انہوں نے پتھریں اٹھا کر رکھا سب تبہلے وہ نیوکانوں پتھر کھڑا رہا جہاں رکھا تھا وہیں ٹس سے مسنیوا انہوں نے اٹھایا تو ہٹیا تو اور دیکھنے لگے بھگت ایک بار پھر رکھیا وہیں نل نیل ان دونوں نے پھر رکھا اس کے اوپر کھڑے ہوگے پانی میں اور تب بھی نہیں نیچے کو گیا تو سب جگہ انہوں نے لگے نل نیل میں بہت گوانے سکتی دے دی تو اس پرکار پھر وہ کیا کرتے تھے جو بھی کپڑا جہاں رکھ دیا پانی میں جس سطر میں ڈبو کر رکھ جیا تو وہی رہا وہ اس میں کاسی کے تھالی بیلے ہوتے تھے کاسی کاسی دات ہوئے اور کاسی تو عمومن ڈوبتی ہے پانی میں تو وہ بھی رکھ دیا تو وہ بھی نے ڈوبا تو اس پرکار یہ جو ان کو سکتی پرابت ہوئی تھی کبیر پرمیشور عرب منندر جی کی رضا سے وہ سکتی وہ سدھی پرابتھی جس کارن سے سمدر پر وہ پتھر نہیں ڈوبتے تھے موسیقی